جنرل فیض نقصانات بھوکت رہے ہیں بانے پی ٹی آئی کے سہولتکاری کا الزام اڈیالا جیل کے حراست میں لیے گئے سابق افسران سے تفتیش جاری اڈیالا جیل کے سابق ڈیپٹی سپریڈنٹ سے بھی تحقیقات ڈی ای جی جیل راور پینڈی کے دفتر سے ایک آفیس سپریڈنٹ نازم علی شاہ سے بھی تحقیقات جاری ڈیپٹی سپریڈنٹ محمد اکرم کے اردلی کو بھی حراست میں لے لیا کھیا خیبر پختونخواہ کے صوبائی وزیر کمیونکیشن اینڈ ورکس شاکیل احمد کا استیفہ منظور گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم گونی نے شاکیل خان کو ہٹانے کی سمری پر دستخط کر دیئے شاکیل احمد کہتے ہیں میرے محکمے میں وزیراعلا مداخلت کر رہے تھے علی امین گھنڈا پور کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں وزیراعلا سے اختلاف اصولوں پر مبنی ہیں صوبائی حکومت اپنی اصولی مواقف سے پیچھ ہٹ گئی بیٹ گورنرس اور کرپشن نے پارٹی منشور کو تباہ کر کے رکھ دیا شاکیل خان کے خلاف بد انوانی اور بد اندیزامی کی شکایات تھیں مشیر اطلاعات خبر پختونخواہ برستو سیف کہتے ہیں بانی پی ٹی اے نے شاکیل خان کے خلاف شکایات کے حوالے سے کمیٹی بنائی کمیٹی سے فارشات پر شاکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری پھیجی گئی دوسری جانب شاکیل خان کے استیفے پر سابق صوبائی وزیر عاطف خان میدان میں آگئے کہا شاکیل خان دس سال کابینہ میں ساتھ رہے آج تک شاکیل خان سے زیادہ ایماندار وزیر نہیں دیکھا جیل میں بانی پی ٹی اے کے پوچھنے پر شاکیل خان کابینہ میں کرپشن کی نشاندہ ہی کی تھی شاکیل خان کے خلاف سازش کرنے والے دو کرداروں کو بے نکاب کریں گے نو مائی کرنے کرانے والا گینگ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اب اس میں کوئی چیز پہشیدہ نہیں رہی نو مائی کا ماسٹرمائنٹ کون ہے اور اس کے سہولتکار کون تھے بانی پی ٹی اے کے اب نکاب اترنا شروع ہو گئے رہنمہ مسلم لیگ نون دانیال چودری کہتی ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے سازشیں کی جا رہی ہیں خیبر پختون خامے بد انوانی کرنے والوں کے احتساب کا کوئی ادارہ نہیں پی ٹی اے دوار حکومت میں بد انوانی اروج پر تھی صوبائی وزیر کا استیفہ خیبر پختون خامے بد انوانے کی داستان کا مو بولتا ثبوت ہے قائمہ کمیٹی براہ تاوانائی کے اجلاس میں پی ٹی آئے کے ایم میں نے اقبال آفریدی نے خواتین کی لباس پر اعتراض اٹھا دیا کہا کہ ایلیکٹر کے خاتون جس لباس میں اجلاس میں شریک تھی وہ قابل اعتراض ہے اجلاس میں خواتین کی لباس کے لیے ایس او پیس ہونے چاہیے چیئرمن تاوانائی کمیٹی محمد ادریست اقبال آفریدی کے بیان پر معذرت کر لی پاکستان میں بھی منکی فاکس نے خطرے کی گھنٹی وجہ دی پہلا کیس کنفرم ترجمان وزارت سہت کے مطابق مردان میں منکی فاکس مجتبہ کیس کا ریزلٹ پوزٹے وایا متاثرہ شخص خلیجی ممالک سے آیا وارس کی تصدیق کے لیے قوم ادھارہ سہت کو نمونہ بھیج دیا کوارڈینیٹر براہ سہت ڈاکٹر مختار بھرت کی قیادت میں منکی فاکس کے حوالے سے جائزہ اجلاس ڈاکٹر مختار احمد بھرت کہتی ہیں متاثرہ شخص کی کانٹیکٹ ٹریسنگ شروع کر دی گئی مزید لوگوں کے نمونے حاصل کیا جا رہے ہیں بارڈر ہیلتھ سرویسز کو تمام انٹی پوائنٹس پر سخت نگرانے کی ہدایت قومی سائبر سیکیورٹی کو معاصر بھرانے کے لیے حکومت کا اہم اقدام مزارت آئی ٹی انٹیلی کوم نے سرڈ کانسل کی تشکیل کر دی سرڈ کانسل کمپیوٹر ایمرجنزی ریسپانس ٹیم روز دوہزار تیز کے تحت بنائے گی سرڈ کانسل افتدائی طور پر دست میمران فرموشتمل وفاقی سیکیورٹی آئی ٹی سرڈ کانسل کے چیئرمن ہوں گے سرڈ کانسل سائبر سیکیورٹی کے تمام اقدامات کی نگرانی کرے گی قومی ہیرو ارشن ندیم آج ہارمی چیف کے مہمار بنیں گے جنرل آسی مونیر کی طرف سے ارشن ندیم کے عزاز میں خصوصی تقریب ہوگی ارشن ندیم اور اہل خانہ کے عزاز میں تقریب جی ایچ کیو میں ہوگی تقریب کا مقصد گولڈ میڈلسٹ ارشن ندیم کی صلاحیتوں کا اعتراف اور حوصلہ آفزائی کرنا ہے ارشن ندیم قوم کی توقعات پر پورا اترے اور ملک کا نام روشن کیا گولڈ میڈلس ارشن ندیم کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے مشل راہ ثابت ہوں گے اور دنیا بھر میں اس سال چار سپرمون دیکھے جائیں گے سپرمون عام دنوں میں دیکھے جانے والے چاند سے زیادہ روشن اور بڑا ہوتا ہے رہما سال کا پہلا سپرمون انیس اگست پیر کو دیکھا جائے گا ستمبر میں سپرمون جذبی جان گرن کے ساتھ دیکھائی دے گا اکتوبر میں تیسرا اور نومبر میں رہما سال کا چوتھرا اور آخری سپرمون دیکھا جائے گا